خدا ان کا کلام جو بن بن اور گودے گودے میں سما جاتا ہے جو دو دھاری تلوار ہے جو ایسا اثر کرتا ہے کہ خدا اپنے بندوں کو تبدیل کر دیتا ہے بھدل دیتا ہے روح کا مسہ عطا کرتا ہے نیاد لباس عطا کرتا ہے محس شکیل سلیم لندن سے آج آپ کے سامنے مقاشفہ بیس بات کی تلاوت کرنے کیوں کرام مقدس میں یوم ارکوم ہے پھر میں نے ایک فرشتے کو آسمان سے اترتے دیکھا جس کے ہاتھ میں اتھا گڑے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی اس نے اس ازدہا یعنی پرانے صاحب کو جو عبلیس اور شیطان ہے پکڑ کر ہزار برس کے لیے بندھا اور اسے اتا گڑے میں ڈال کر بند کر دیا اور اس پر مہر کر دی تاکہ وہ ہزار برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمرانہ کرے اس کے بعد ضرور ہے کہ وہ تھوڑے عرصے کے لیے کھولا جائے گا پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپورد کی گئی اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسو کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی نہ اس بھد کی اور نہ اس کی چاپ اپنے ماتے اور ہاتھوں پر لی تھی وہ زندہ ہو کر ہزار برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہ ہی کرتے رہے اور جب تک یہ ہزار برس پورے نہ ہو لیے باقی مرتے زندہ نہ ہوئے پہلی قیامت یہی ہے مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو ایسو پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے اور اس کے ساتھ ہزار برس تک بادشاہ ہی کریں گے اور جب ہزار برس پورے ہو چکے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا اور ان قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف ہوں گی یعنی جوج و ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہو گا اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی اور مقدسوں کی لشکر گا اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی اور آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی اور ان کا گمراہ کرنے والا بلیز آگ اور گندر کی اس سیل میں ڈال دیا جائے گا جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا اور وہ رات دن عبدالعباد عذاب میں رہیں گے پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو اس پر بیٹھے ہوئے دیکھا جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا اور کتابیں کھولی گئیں پھر ایک اور کتاب کھولی گئی یعنی کتاب حیار اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے عمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا اور موت اور عالم رواہ نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا اور ان میں سے ہر ایک عمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا پھر موت اور عالم رواہ آگ کی چھیل میں ڈالے گئے یہ آگ کی چھیل دوسری موت ہے اور جس کسی کا نام کتاب حیارت میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی چھیل میں ڈالا گیا پاک کلام کے پڑھے سنے سمجھے جانے پار خدا ان کی برکت ہو عزیزوں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جس کا نام کتاب حیارت میں نہ ملا اسے اس سیل میں ڈال دیا گیا ضرور ہے کہ ہم خدا ان کے پاس آئیں اپنے آپ کو خالی کریں پاک روح کا مسح لیں اور اس کلام کو دوسروں تک پہنچائیں دوسروں تک پہنچانے کا وسیلہ بنیں ہم شکر گزار ہے اپنی پہن کا جنہوں نے یہ پلیٹھوم مہیا کیا ہمیں اور ہم اس پر باتشید کر سکتے ہیں اور خدا ان کے کلام کی اشائد کے لیے اسی استعمال کر سکتے ہیں میری آپ سب سے دخواست ہے جب آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ خدا ان کا زندہ کلام ایک ایک دل تک پہنچے دنیا کے کونے کونے تک پہنچے اور ہم اس کام اور خدمت میں اپنا حصہ ڈال سکیں میرے ساتھ ہم آواز ہو کر ایک نعرہ جیم سیکھی موسیقی